بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضراء دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ عمل آپ نے ستائیس رجب سے پہلے پہلے کر لینا ہے کیونکہ رجب کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کسی بھی عمل کے کرنے کا بہت زیادہ عجر و ثواب ملتا ہے اور اس مہینے کی بات ہی کچھ اور ہے اس مہینے میں اللہ پاک بہت زیادہ رحمتیں اور برکات انسان پر برساتا ہے آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے اور ستائیس رجب سے پہلے پہلے آپ نے صرف ایک بار اس سورت پاک کو پڑھ لینا ہے اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو بھی دل کی تمنا اور خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی اور آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے حاصل طور پر وہ کام جو مال و دورت سے بنتے ہیں جن میں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے رکے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ کام بن جائیں گے یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اگر فقیر بھی کر لے تو وہ بھی عربوں خربوں پتی بن سکتا ہے یہ سور مبارکہ قرآن کی وہ سورت ہے جس میں اللہ پاک نے انسان کے پیدا ہونے کا ذکر کیا ہے زمین و آسمان کے پیدا ہونے کا ذکر کیا ہے انسان کے لئے ذریعہ موش کا ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں انسان کے لئے پیدا کی ہیں انسان ان سے نفع حاصل کرے ان کو اپنے استعمال میں لائے زمین و کائنات کائنات کو انسان کے لئے مسخر کیا گیا ہے انسان کے لئے پیدا کیا گیا ہے وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اس سورہ مبارکہ میں انسان کے لئے نعمتوں کا بہت زکر کیا گیا ہے میں آپ کو اس صورت کا نام بتاتی ہوں یہ بہت ہی چھوٹی سی صورت ہے اور چند صفات پر مشتمل ہے اور چند آیات پر مشتمل ہے آپ کو جب بھی فرصت کا وقت ملے آپ کوشش کریں کہ ستائیس رجب سے پہلے پہلے دن میں ایک بار اس کو کم از کم پورے دھیان اور یکسوی کے ساتھ پڑھ لیں تو انشاء اللہ تعالی آپ کا کام چند دنوں میں ہو جائے گا مثلا آپ کو نیا گھر بنانے کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے گاڑی ہریدنے کے لئے سواری ہریدنے کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے کاروبار میں آپ کو ترقی کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو ملازمت چاہیے آپ کو شادی کا بندھن چاہیے تو انشاء اللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے آپ کی وہ تمنا ضرور پوری ہو جائے گی اور یہ سورت ہے قرآن پاک کی سورہ نبا یہ قرآن پاک کی اٹھترویں یعنی سیونٹی ایٹھ سورت ہے اور بہت کم آیات پر مشتمل ہے کوشش کریں کہ اس بابرکت مہینے میں ستائیس رجب سے پہلے پہلے اس کو دن میں ایک بار اپنی پریشانی اور اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے پڑھ لیں انشاء اللہ تعالی اللہ کی بارگاہ سے اللہ پاک آپ کی جھولیاں ضرور بھرے گا انشاء اللہ تعالی سبحان اللہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ